دوستوں آپ جانتے ہیں مرزا غالب کو تو مرزا غالب شراب کے بہت ہی شوقین تھے اور چائے کے بھی تو ان کا ایک شیر ہے اسی شیر سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کس پیمانے کے اور کتنی شوقین تھے شراب کے تو انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ہر جان پی گیا میں اے درد زندگانی پھر بھی ترسا ہوں کچھ اور شراب دے دے اور ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا کہ تیری دعاوں میں اثر ہو تو مسجد کو ہلا کے دکھا تو غالب شراب کے اتنے سوکین تھے کہ ایک بار ان کو معلوم ہو گیا کہ میرٹ میں بڑی اچھی شراب ملتی ہے اور وہ وہاں گئے اور دو گھوڑا شراب بھار کر کے لے آئے یہ ان کے شوق کی انتہا تھی اور مفلسی کا دور بھی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہت ساری شکایتیں کیے تو غالب کوئی راست قوی یا گورنمنٹ کے دوارہ کوئی ان کو پینسن نہیں ملتی تھی جس سے انہوں نے مفلسی کا عالم بھی دیکھا تو ایک شیر انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دیکھے سے جو آج آتی ہے چہرے پہ رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے تو غالب کے کئی قصے بھی ہیں بڑے مشہور ہیں ایک صاحب نے ان سے کہا کہ ارے غالب صاحب آج فرائیڈے ہے آج جمعہ ہے کل چل کر کے نماز تو عدا کر لیں بہرحال شراب ساری ختم ہو گئی تھی اور وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے سنت پڑھی اور جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تو ان کے چیلے نے جو ہے جب شراب کی بوتل دکھایا تو وہ نماز چھوڑ کے چلے آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ارے کم سے کم فرض نماز تو پڑھ لیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب سنت سے ساری چیزیں مجھے مل گئی ہیں تو فرض پڑھنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ بڑے دلچسپ واقعے ہیں اب میں آپ کو ایک دوسرا شیر بتاتا ہوں بیالب کے شراب کے معاملے میں انہوں نے ایک شیر لکھا تھا پینے دے شراب مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو اور لاسٹ اسٹیج میں انہوں نے ایک شیر لکھا تھا گویا ہاتھوں میں جنبس نہیں ہے آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ساگر و مینا میرے آگے تو یہ شراب کے اتنے شوقین ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ غالب کے شراب کے بوتل میں شراب تھی ہی نہیں کیونکہ جو انسان شراب پیے گا وہ اس طرح کا شیر نہیں لکھ سکتا ہے تو دیکھیں شیر اور قویتہ اور غزل میں فرق ہوتا ہے شیر سو پر ایک بھاری ہوتا ہے اور غزل محبوب سے بات کرنے کا طریقہ ہے اور قویتہ میں اتنا آپ کو لوچکتا اور اتنا جو ہے اسٹریسنس اور ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہو سکتی ہے تو یہ غالب دو چیز کے بہت شوقین تھے ایک شراب اور ایک چائے اور چائے بنانے کا ان کا بہت ہی بہتری نسخہ تھا جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے شراب بھی کتنی چاہت تھی مرزا غالب کے اور دوستوں چائے بھی وہ بہت ہترین قسم کی پیتے تھے ایک کتاب میں نے ان کی پڑھی اور دیکھی تو اس نے بہت چھوٹی میں چائے بنانے کا بڑا ہی عجیب طریقہ تھا تو ہم آپ کو چائے بنانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کہ غالب چائے کیسے پیتے تھے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ بیس گرام پوستہ جس کو کھس کھس بھی کہتے ہیں اور پاپی سیڈ ہی کہتے ہیں تو اس کو ایک پوٹلی میں بنا لیتے تھے اور اس کو پانی کے اندر ڈال کر کے گرم کرتے تھے اور اس نے دو چھوٹی الائچی اور دس گرام ادرک ڈال کر کے پانی کو پہلے کھولاتے تھے دو کپ پانی کو بہت زیادہ دیر تک کھولاتے تھے اور اس کے بعد تب چائے کی پتی اور دودھ ڈالتے تھے تو یہ چائے جب بن کر کے آتی تھی تو اس سے آپ کی تشنگی نہیں مٹے گی امید ہے کہ آپ چائے جب بھی بنائیں گے تو گالب کی چائے ایسے بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا